السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ یہاں پر مسجد نبوی میں ایک بہت ہی سپیشل واقعی میں سپیشل گیسٹ ہے اور کیوں ہیں وہ خود آپ ان کی زبان سے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی سے ایسی ملاقات ہوئی یعنی یہ کوئی اللہ کی خاص مہربانی اور خاص جو ہے اللہ کے یہ فیصلوں سے یہاں پر ملاقات ہوئی آئیے ہم ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا ہم اپنے بھائی سے یہاں پر ملاتے ہیں ان کا نام راشد ہے یہ ہی بتائیں گے آگے ان کی سٹوری انشاءاللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ ابھی ایک دو دن پہلے ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا بس کچھ کیا نہیں اللہ تعالیٰ کو پر دیکھا انڈیا میں بھی کوئی ایسا کلب ایسا ادارہ دلوات دیجئے جس سے ہم لوگ دینی نولیج بھی آئے اور انجوائمنٹ بھی ہو ساتھ میں جیسے کہ سپورٹس ہو اور فرزاق میں سٹیڈی علم بھی حاصل ہو تو اچانک سے آج کیا ہوا کہ یوٹیوب میں میں سکرول کر رہا تھا تو یوٹ کیئر کا ویڈیو آیا تو مجھے لہجہ سے لگا کہ یہ انڈیا کا ہے تو میں کلک کر کے سارا ویڈیو دیکھا تو پھر میں نے ہر جگہ یوٹیوب کیئر کے ہر جگہ انسٹاگرام واتس اپ گروپ میں ایڈ ہوکے اس میں میسیج انسٹاگرام میں میسیج یوٹیوب میں کمنٹ سارے کمنٹ وغیرہ سب کر کے میں انتظار کر رہا تھا کیسے ریپلائی ہے کیسے ریپلائی ہے پھر ایک دو گھنٹہ بعد ساید کازم بھائی ریپلائی کیے تو دوران میں نے جواب دیا تو پھر وہ بتائے کہ سامنے آپ آئیے پھر ان سے ملاقات ہوا الحمدللہ اللہ کا سکر ہے بہت بہت سکر ہے اللہ کا کہ انڈیا میں بھی یوٹ کے لیے کوئی یوٹ کا سوچنے والا کوئی ہے تو انشاءاللہ ان سے کام چلے گا تو ماشاءاللہ یہ ہمارے راشت تھے اصل یہاں پر ایک لیسن ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی دین کی نیت سے ایک سٹیپ لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے میں چار سال بعد جو ہے مدینہ آیا اور یہ جو ہے جھارکن سے ریاد آئے جواب کے لیے اور ان کو تو اچانک ان کا مدینہ ٹرانسفر ہوا اور یہ دو دن پہلے دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ کوئی ایسی اسلامی کلب یا کچھ ایسی دینی کام کے لیے نوجوانوں کا کچھ بتائیں تو میرا ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے میرا آنے کا پروگرام تھا لاسٹ منت لیکن میں آپ لوگ کا معلوم ہے میں ایکسٹینڈ کرتے کرتے ہیں یہاں پر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینے میں ملا دیا ان سے اللہ اکبر یا اللہ کی شان ہے میرے بھائی تو نوجوانوں آپ کبھی بھی کوئی بھی کام کے لیے ویٹ مت کرو اللہ سے دعا کرو اور ایک سٹیپ لے لو جو ایک سٹیپ ہوتا نا یہ بہت بڑا مائل سٹون ہوتا آپ کے لیے وہ ایک سٹیپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا تو اللہ اس کے طرف دس قدم بڑھاتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے طرف دوڑ کے آتے ہیں تو ان کی نیت یہ نہیں تھی یہ بات یوت کیر کی اور کلپ کی یا کوئی ایسی نہیں ہے بات دین کی کہ نوجوانوں میں کچھ کام ہو تو الحمدللہ راشد ملے بہت خوشی ہوئی اور اس میں ہماری کوئی بڑا ہی نہیں ہے اس میں ان کی موپے تعریف نہیں کرنا لیکن ان کی جو اخلاص سے نیت سے دعا تھی یہ بتا ہے کہ ایسی تھا نا آپ اوپر دیکھ کے دعا کی اللہ سے اوپر دیکھے اور دعا کر دیئے اور الحمدللہ دو دن کے بعد اللہ تعالی ان کو ویڈیو دکھا دیا برحال اللہ تعالی ہم لوگ سے کام لے اخلاص دے ریاکاری سے بچائیں اور کچھ ایک میسیج نوجوانوں کے لئے آپ دینا چاہیں گے کچھ خاص میسیج میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ دین مسکل نہیں ہے ہم لوگ اس کو مسکل بنائے ہوئے دین بہت ہی آسان ہے کچھ نہیں کرنا میں ایک سٹپ آج فیصلے کر لیجئے یا اللہ میں آپ کے لئے سارا کچھ چھوڑ رہا ہوں اور جم کیجئے اللہ تعالی اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم